اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو این ایڈر ویڈیو تو فرنز کی حال جال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سا بھڑی ایسے ہوں گے تو فرنز الحمدللہ ایک ٹریپ میں کریم پہ کر چکا ہوں تو ابھی جو ہے برشاہ میں مجود ہوں تو یہاں سے نکلتا ہوں جیسے کوئی ٹریپ پاتا ہے تو دوستوں کو اپڈیٹ کرتا ہوں ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں امید کرتا ہوں فرنز آپ کے لئے ویڈیو جو ہے ہل فلوڑی ہوں گی تو فرنز ابھی پھر ٹریپ پا گیا تو اس کو پکڑ لوں تو پھر آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں جی تو فرنز آپ کو دکھاتا چلوں یہ رویل اٹلانٹس کی لوبی میں میں کھڑا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی یہ گاڑیاں کیسے لائن اپ ہوئی ہیں بینٹری بینٹری اور یہ سامنے بوکاتی پھر لیمبر گینی پھر یہ فراری ہے مزراتی ہے روڈ رائز ہیں اور یہ جی ویگن کی لائن لگی ہوئی ہے تو ادھر کسٹمر کا ویڈ کر رہا ہوں یہ سین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اٹلانٹس کا تو پہلے بھی اس کے میں نے شارٹ بھی اپلوڈ کیوں میں آئے تو فرنز لگدری ہوتل ہے تو ابھی یہ ہمارا کسٹمر ہے کسٹمر نے جانا مول آف دی ایمراس تو کسٹمر کو میسیج کیا کہ نیچے آ چکا ہوں کسٹمر بور رہی ہے کہ دو منٹ رکھو تو میں ادھر ابھی ویڈ کر رہا ہوں اور دوستوں کو یہ گاریاں جو ہیں ایک دفعہ چک کروا دیتا ہوں تو فرنز یہ دیکھیں بوگاتی کا یار اپنی لیبل ہے تو میڈ بلاگ میں کھڑی ہے نمبر بھی ٹین لگا ہوا ہے ابود ابی کی گاری ہے تو یہ بیٹلیز بھی گیا اور بھی فرنز گاریاں ہیں وہ پیچھے والی سائیڈ پہ ہیں تو باقی یہ لوبی کے اندر یہ گاریاں کھڑی تھی میں نے بولا دوستوں کو دکھا دوں ابھی یہ آگئی ہے بوڑی ہے تو فرنز اس کو ڈراب آف کار کے پھر ویڈیو کو کانٹینیو کرتا ہوں ویلکم بیک بوائیز تو دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ابھی ٹائم کی صورت حال کی بات کی جائے ٹین ٹونٹی ہو جانے لگے ہیں اور فرنز میں آپ کو بتاتا چلوں کریم کے اوپر ہی تقریبا ہم نے سارے ٹریپ کینے ہیں تو فرنز ٹری ہنڈر پلاس کا کام ہو چکا ہے اور اوپر پہ ایک ٹریپ پہ ٹونٹی سیوندیرم کا وہ کیا ہے تو فرنز ابھی تک ٹائم ابھی کافی بچا ہوا ہے تو باقی رات کو پتے ہیں آپ کو کہ کام سلو ہو جاتا ہے تو باقی ڈیوٹی پہ یہ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے دیکھتے ہیں ابھی جو بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اچھا تو ایک بھائی ہم سے پوچھ رہے تھے کہ یار آپ بتائیں کہ گاڑی کی فیول ایبریج کیا ہے تو فیول ایبریج یار آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ گاڑی کو کیسے چلا رہے ہو اس کو زیادہ راب کر رہے ہو یا نہیں کر رہے یا آپ اس کو سموت چلا رہے ہو تو ایبریج ہیٹ ہوتی ہے ابھی میں اپنی ایبریج کی بات کرتا چلوں تو فرنز ابھی میرے میٹر کے اوپر ٹونٹی ٹو کلو میٹر جو ہے نا ایبریج دکھا رہی ہے تو ہائیبریٹ گاڑی ہے تو فرنز اور ٹوٹل رینج کی بات کی جائے جب میں فیول اس کو فل کروا دیتا ہوں فل ٹینک پہ ایٹ ففٹی جو ہے نا ہمارے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور ایک بھائی پوچھنا تھا کہ یار آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے نا گاڑی کتنے کلو میٹر چلا دیتے ہیں ایک دن کے اندر تو فرنز اب وہ ٹریپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو میں ایک دفعہ میٹر میں دکھا بھی دیتا ہوں بھائیوں کو آپ کو دیکھ کے ایڈیا ہو جگہ کے کیا سین ہے تو فرنز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی ٹو کی ایوری جدر آپ کو شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اوپر دیکھیں یہ رینج رینج جو ہے سکس سیونٹی فائی بھی دکھا رہی ہے تو جب مجھے یہ اس کی ٹینک فل ملا تھا تو تب ایٹ ففٹی تھی تو ابھی جو ہے کام کا بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹھری ففٹی تک کا کام ہو گیا ہے تو فرنز آپ ہودی جو ہے نا ابھی کیلکولیٹ کر لیں کہ ایڈ ففٹی تھی ٹھیک ہے نا جب فل ملی تھی تو ابھی تک ٹھری ففٹی کا کام کی ہے تو اتنا فرنز جو ہے نا کلومیٹر میں یوز کر چکا ہوں اور ایوریج کی بات کی جائے تو ٹونٹی ٹو ادھر دکھا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو فرنز ابھی اس کو میں اگر زیادہ دوبا کے چلاوں گا تو یہ ٹونٹی ٹو سے بھی نیچے آ جائے گی تو فیول ایوریج کا یہ سینہ بھی گاڑی نہیں ہے تو فیول ایوریج گوڈ ہے اس کی یار آپ ویڈیو میں دیکھتے ہو ابھی فیول جو ہے بہت کم یوز ہو رہا ہے پہلے ہمارے پاس ہونڈا کار تھی اس کے اندر بھی زیادہ فیول جو ہے نا یوز ہوتا تھا حالانکہ وہ بھی نیو گاڑی تھی اس کے بعد لیکزیز تھی تو لیکزیز فرنز وہ تقریباً چار پانچ مینے چلی ہوئی تھی تو فرنز وہ بھی زیادہ فیول جو ہے نا کنزیوم کر رہی تھی تو باقی یہ اتنا زیادہ فیول نہیں کنزیوم کرتی اس کا فیول جو ہے نا ایوریج ابھی تک تو ٹھیک ہے تو باقی گاڑی ہمارے ہاتھ میں رہنی ہے ہم نے اس کا کامشام ساتھ ہی کرواتے رہنا ہے تو اس کی انشاءاللہ ہر ایک چیز ہوکی رہے گی تو فرنز ابھی ایک بھائی ہیں بہت دن سے میسیج کر رہے ہیں میرے حیال میں وہ سعودی عرب میں ہیں شاہد بھائی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ابھی کمنٹ روم کا میں آپ کو بتاتا ہوں سر پلیز گائیڈ می سر میرے پاس سعودی عرب کا درائیونگ لیسنس ہے تیرہ سال کا ایکسپیرینس ہے اور میں دبئی آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس کوئی جوب یا ڈرائبر آپ کے پاس کوئی ڈرائبر کی جاب ہوئی تو مجھے بتانا جزاک اللہ تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں یار جو بھائی اس کام میں آنا چاہتے ہیں میرے دوستو میں نے آپ کے لیے ہی ویڈیو بنائی ہیں آپ ایک دفعہ ویزر کر لیں آپ چینل پہ جائیں ایک دفعہ جو نیچے ویڈیو میں نے بنائی ہیں جب میں نے اس کام کو جوائن نہیں تھا کیا میرے دوستو میں نے آپ کو سارا بتایا ہوا ہے کہ ویزر کتنے کا آتا ہے اور اس کام میں کیسے آیا جاتا ہے اور کیا سین ہے اور آپ کا کتنا حرچہ ہوتا ہے جو بھائی اس سے بھی پہلے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ میں نے لسنز کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ لسنز سے کتنے میں لیا جاتا ہے لسنز سے کیسے لیا جاتا ہے پھر آرٹ یا کارڈ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو میٹے دوستو جو میٹے نئے سسکرائبر ہیں تو فریند تھوڑا سا آپ جائیں چینل کے اوپر چینل کو وزر کریں آپ کو آپ کے ہر ایک ویسٹن کا جواب مل جائے گا اور کچھ دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی کمپنی کون سی ہے تو فریند میں آپ کو اپنی کمپنی کے بارے میں اس لیے نہیں بتاتا یار ابھی تھوڑا ٹائم ہوا ہے اس کمپنی میں تو ابھی کمپنی کے ساتھ میں اتنا زیادہ نہیں چلا تو میں آپ کو اس وجہ سے نہیں بتا رہا کہ یار کوئی بھائی جو ہے میری وجہ سے اس کمپنی میں آجے بعد میں اس کو کوئی پرابلم ہو تو فریند اچھی بات نہیں ہے تو باقی جو ہے نا میں آپ کو اس لیے نہیں کمپنی کا بتاتا ہوں نہ ہی کوئی کمپنی ڈکومنٹ کرتا ہوں اور بھائیوں کے جو کمینٹس تھے اچھا بھائی یار ایک بندہ پوچھ رہا کہ یار آپ مجھے سیکنڈ جو ڈرائبر ہے نا وہ رکھ لو تو میرے بھائی سیکنڈ ڈرائبر ہمارا ہماد ہے تو ہمارا ادھر آکے نہیں یہ پلان بنا ہوا ہے فرینز ہمارا جب ہم پاکستان میں تھے تب ہمارا پلان تھا کہ ہم دونوں ساتھ میں کام کریں گے ایک گاری کے اوپر کام کریں گے تو سوری یار ابھی تک تو ہمارے پاس ایک ہی گاری ہے تو باقی ہمیں ڈرائبر کی ضرورت نہیں آیا تو فرینز اللہ نے چاہا ہم کوئی گاری لیں گے تو کسی ڈرائبر کی ضرورت پڑی تو فرینز آپ کو بتائیں گے تو باقی ابھی تک یہی سین ہے تو دوستو کوئی ٹریپ پاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں کرتا چلوں ٹائم کی صورتحال کی بات کی جائے تو فرینز تھری ہو چکے ہیں تو باقی اس کے بعد ہمیں کوئی بھی ٹریپ نہیں ملا تو ٹوٹل ارننگ کی بات کی جائے ٹو تھرٹی کا میں نے کریم پہ کام کیا ہے اور تقریباً ففٹی یا ففٹی سے کم ہی ہے ابھی ایک منٹ چیک کرتا ہوں فورٹی نائن تو تقریباً ففٹی ہو گیا تو فرینز اس پہ کام ہوا ہے تو باقی فرینز رات کو کام سلو ہو جاتا ہے باقی صبح ٹائم دس بجے تک کام ٹھیک رہتا ہے تو باقی فرینز پھر بعد میں ابھی کام ہوتا ہے ایسے ہی ہے لیکن کلب میں ہوتا ہے لیکن پھر ابھی گاری چینج کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر اس وجہ سے فرینز جو اینا کام حراب ہو جاتا ہے تو باقی ابھی چلتا ہوں جا کے گاری واش کرواتا ہوں دوست کو گاری ہینڈور کرتا ہوں اور جا کے ری فیول کرواتا ہوں اور دوستوں کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنے کا آج فیول کنزیوم ہوئا ہے تو فرینز ویڈیو کے ساتھ ایسے ہی بنے رہے ہیں آپ نے کمنٹس جو ہاں کرتے رہے ہیں اس پہ ریپلائی میں کرتا رہوں گا تو فرینز ملتے ہیں بہت ہی جلد نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی